بات کرتے ہیں بانگلہ دیش کی جہاں لگاتار حالات بگڑ رہے ہیں اب یہاں کی یونیورسٹی میں جن پروفیسرز کو جبرن ستیفہ دلوایا گیا یہی پروفیسر نئے ودروہ کی چنگاری بھڑکا سکتے ہیں اس کا ٹریلر بھی انہوں نے دکھانا اب شروع کر دیا ہے دوسری اور بانگلہ دیش میں انترم سرکار کے پردھان منتری کے گھر کے باہر آرمی ٹینک تینات کیا گیا ہے زی نیوز کی ٹین بھی ڈھاکہ میں گراؤنڈ زیرو کی سچائی جاننے کے لیے وہاں موجود ہے دیکھئے سپر ورڈ ایکسکلوزیو ریپورٹ بانگلہ دیش میں ہندوں کے گھر جلے سڑکو پر قتلیں آم مچا تکتہ پلٹ کے بعد نیا بانگلہ دیش اور بھیانک شکل لیتا جا رہا ہے یہاں مانو چاروں اور آتنک کا راج پھیل گیا ہو ویپکش کے نیتاؤں سے لے کر بڑے بڑے سیلیبرٹی تک اب بانگلہ دیش میں سرکشت نہیں رہ گئے ہیں خوفناک حالات اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بانگلہ دیش کی نئی سرکار نے اپنے ہی دیش کا نام روشن کرنے والے پرکیٹر شاکیم الحسن اور ایکٹر فردوس پر حتیہ کا مقدمہ دلج کر آیا ہے اور حتیہ کے ماملے میں شیخ حسینہ کے بعد شاکیم حسن کو 2800 آروپی بنایا گیا ہے ساتھی 400 سے 500 اگیات لوگوں کے خلاب بھی مرڈر کا کیس رجسٹر کیا گیا ہے ماملہ پانچ اگسکہ ہے جب مرتک نے ایک ویروڈی مارچ نکالا تھا دھاکہ میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر محمد شفیقل آلم چودھی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنے پت سے اسطیفہ دے دیا پروفیسر چودھی نے اپنے تیاد پتر میں لکھا کہ بھید بھاو ویروڈی چھاتر آندولن کے خلاب سیدھے کھڑے ہو کر چھاتروں اور جنتہ کا وشواز کھونے کے بعد میں نے سوچھا سے اپنے پت سے اسطیفہ دے دیا ان کے علاوہ ڈی ایم سی کے اوپر پرنسپل پروفیسر دیوینڈر چندر تعلق دار نے بھی اپنا اسطیفہ سوپ دیا ہے جبکہ جن لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر اسطیفہ لیا گیا وہ کھل کر اب اپنی آواد بلند کر رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مہیلہ پروفیسر کے ساتھ بھی بانگلہ دیش میں کیسے بدسلوکی ہوئی تھی یہ تصویریں بس ایک چنگاری ہیں یعنی ابھی بانگلہ دیش میں پکچر باقی ہے موجودہ ہارات یہ ہیں کہ بانگلہ دیش کے انترم پی ایم کے آواز کے باہر آرمی کے وار ٹینک تینات کرنے پڑے ہیں پردان منتری آباس پر ایک بار پہلے گھٹنا ہوئی ہے وہ اب پھر سے نہ ہو جائے پردرشن کاری بابا لاکارد لیانزہ بھاری تیناتی یہاں پر دیکھی جاری ہے فیلال حالات ایک دم بانگلہ دیش کے ٹھیک نہیں ہے اور یہ تصویریں بتا رہے ہیں کہ پردرشن کاری کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی پہنچ جاتے ہیں پی ایم آباس کے باہر جو جمنا بھون ہے جہاں پر آنترم پردان منتری رہتے ہیں وہاں پر آرمی کو اپنے ٹینک تینات کرنے پڑ رہے ہیں بانگلہ دیش نے بھارت کو بھروسہ دلایا ہے کہ ہندو پر کوئی اتیاچار نہیں ہوگا لیکن کسکیریں بتا رہی ہیں کہ حالات اب بھی جدہ نہیں ہیں مندروں کے ساتھ ساتھ سادھوں اور ستنٹوں کو بھی لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے بانگلہ دیش میں ہندو اب اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہے یہاں تک کہ جنماسٹمن کتوہر منانے سے بھی ہندو سماج جڑا ہوا ہے اس کون مندر کے جو سنتھ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں کے لئے کے ساتھ موجود ہیں کیا جنماسٹمن کو لے کے کیا تیاری ہے تیاری چل رہی ہے ممندر میں ہمارا خوبی خلق کا ملاء زندگی تو تھوڑا تھوڑا عیا جان کرا تھوڑا 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 Напрี้ پچھلے سال کرلے اس کا مشکل نہیں کرے گا نہیں نہیں اس کے لئے سال کرتے Audience تو ایک 2017 ایک کو مشکل نہیں کرے گا ممندر میں آمارا کب دور آبستہ بیشش کرے پارا دیتا حد چھے درشیر آبستہ کب بھالو نا